موسیقی 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 لے سکتے ہو ایسا پارڈنر یا کوئی بھی ایسا مینجر یا وہ آپ کے اپنی چھوائیس ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا کہ ویزا لینا کیس طرح ہے یہ ابھی فیلال میں نے شورٹ بولا لیکن اس کے اوپر ڈیٹیل کبھی اور کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ کیسے لینا ہے اصل میں آج یہ ہمارا ٹوپک نہیں ہے ٹوپک یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں تو فائدے یہ ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ کو یوئی ریزنس ویزا مل جاتا ہے تو آپ یوئی میں دو سال کے لیے رہ سکتے ہیں اور آپ جب بھی چاہیں اپنی ہوم گنٹری میں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں آپ کو بار بار ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ نے ٹکٹ کرانا ہے اور آپ اپنی ہوم گنٹری میں سال بعد دو سال بعد یا جب بھی آپ کا دل چاہے آپ آ جا سکتے ہیں سیم ویزا بھی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پھر آپ کی اگر فیملی ہے وائف ہیں بچے ہیں اگر آپ کا جوب ٹائٹل اور لیبر کونٹریکٹ میں سیلی لائک بہت ہوتا تک ہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنی وائف کو سپانسر کر سکتے ہیں آپ ان کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں ایزا سپانسر ایک یہ فائدہ ہو گیا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ کسی بھی بینک میں یعنی کہ اکاؤنٹ بغیرہ اپن کروا سکتے ہیں تین سے پانسر سیلی ہو تو نورمل کسی نہ کسی بینک میں آپ اکاؤنٹ بھی اپن کروا سکتے ہیں سیلیز اگر پانسر سیوپر ہیں تو آپ کریڈٹ کارٹ وغیرہ بھی اپلائی کر سکتے ہو یوئی کے بینکز میں لون وغیرہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کوئی گاڑی وغیرہ اپنے نام پر لے سکتے ہو آپ جو ہے لائسنس وغیرہ تو دیکھیں کتنا زبط ہے ٹھیک ہے اور یہاں رہتے ہوئے آپ یعنی کہ یہ یہ تو کچھ باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اکاؤنٹ اپن کر سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں گاڑی اپنے نام پر لے سکتے ہیں آپ کریڈٹ کارٹ اپلائی کر سکتے ہیں لون اپلائی کر سکتے ہیں ڈیفینڈ کرتا ہے سیلی پیکج کے آپ کا اور اپنے ہوم کنٹری میں آ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو سپانسر کر سکتے ہیں پروفیشن تھوڑا اچھا ہوتا ہے تو آپ آگے یہاں سے دوسری کنٹریز میں بھی موپ ہو سکتے ہیں دوسری کنٹریز کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے بہت ساری آپشنز مل جاتے ہیں آپ یورپین کنٹریز کے ورک برمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ٹورس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کر رہا یعنی کہ سارے ڈاکوینٹس ہوکے ہیں تو آپ یہاں سے ویزا آن آرائیویل پانچھے کنٹریز وہاں جا سکتے ہیں آپ نے ٹریولی سٹی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں ان سب کنٹریز میں ویزا کر کے کیونکہ آپ کے پاس ویلیڈ ویزا ہے تو آپ آرام سے ویزا کریں ٹریولی سٹی بنا سکتے ہیں تو بیسکلی کیا ہے کہ جب آپ کو یویی کا ریزیڈنٹ ویزا مل جاتا ہے تو آپ یہاں کے سمجھ لو آدھے نیشنل ہو آدھے سیٹیزن ہو آپ کافی چیزیں یہاں پہ صرف نیشنلٹی نہیں لے سکتے آپ باقی سارے کام یہاں بھی آلموس کر سکتے ہو آپ فریڈم ہے پورے یویی میں گھونے کو آپ کو فریڈم ہے سیون ایمٹس ہیں آپ بھر سکتے ہو آپ کہیں بھی جوب سرچ کر کے کام کر سکتے ہو یا اپنا بزنس کر سکتے ہو یہاں پہ کہا ہے کہ دو سال کا ویزا ہے آپ آرام سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں دو سال دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کم لوگ ہیں جو آتے ہی سیٹ اپ ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے جو انڈیا سے پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے بھائی آتے ہیں تو ان کو پہلا ویزا جو ہے سپیشلی وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ارننگ تو خاص نہیں ہوتی اتنی خاص لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ دو سال یہاں سٹی کر جاتے ہو دو سال آپ نے جب سٹی یہاں کر لیا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی نیشنلٹیز کے ساتھ آپ بیٹھنا بولنا چالنا سیکھ جاتے ہو یہ فرس ویزا سپیشلی جو ہوتا ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ارننگ اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے آپ ایک لیس اس قابل ہو جاتے ہو کہ ڈرائیوینگ لائسنس لے لیتے ہو یا اکاؤنٹس پہر اوپن کرا سکتے ہو بیسک چیزیں کر سکتے ہو پھر آگے آگے آپ کو جیسی ایکسپیرنس سے آپ گیت کر جاتے ہو اگر آپ نے اچھا کام کی ہوتا ہے تو آپ پرموشن مل جاتی ہیں یا آپ سکتے ہو وہاں کے لیے بھی ویز آن آرائیوال ہے قطر تو ویسے ہی ویز آن آرائیوال ہے تو یعنی کہ یہ یوی ریزننٹ ویزا پہ آپ جو ہے گلف کنٹریز کو بھی ٹرائیولنگ کر سکتے ہو وہاں بھی کچھ نہ کچھ اگر یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے تو وہاں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم بھی ملت ملت